اسلام علیکم ویورز ایزیں برائیڈرین سٹیچنگ آئیڈیاز میں ایک بار پھر خوش آمدید آج میں آپ کو کمیز کے ساتھ تیرہ ٹیچ کرنے کا طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ تیرہ کٹنگ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اس سے پہلے ویڈیو میں میں آپ کو فرنٹ پٹی اپلیکٹ بنانا سکھا چکی ہوں اور اب ہم جو ہے تیرہ لگانا سیکھیں گے اور کٹنگ کرنا اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بین بنانا اور اس کو کمیز کے ساتھ اٹیچ کرنا سکھاؤں گی انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ میری ویڈیوز چلتی رہیں گی تو آپ میری کوئی ویڈیو میں اسمت کیجئے گا آنے والی ویڈیوز میں سے تاکہ آپ کمیز کی مکمل سٹیچنگ سیکھ سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کمیز کی کٹنگ ہو چکی ہے اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے میری چینل پر جس میں میں کمیز کی کٹنگ سکھا چکی ہوں اور یہ اب دیکھیں یہ کپڑا رکھا ہوا ہے اس کی چوڑائی اور اس کی لیندھ ہے تیرے کی وہ تقریباً برابر ہی ہے اور اب میں اسے کمیز کے ساتھ رکھنے کا آسان سا طریقہ آپ کو سکھاؤں گی اس طرح کمیز کے نیچے اس کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھے سے پھول کریں کپڑا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اور یہ والی جو سائیڈ ہے اس کی اس کو اچھے سے مینج کریں ہر طرف سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے رکھ دیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے سیدھا آئے گا تو اس طرف سے بھی سیدھا ہوگا یہاں سے فالتو کپڑا کٹ کر لیں اور اس کے بعد جی اوپر سے کندے وجی جگہ سے اس کو کمپلیٹلی کمیز کے ساتھ ہی کٹ کرنا ہے یہاں سے جو کمیز کا گلہ ہے اس سے گلہ آپ نے گہرائی میں تھوڑا کم رکھنا ہے اور چوڑائی میں سیم رکھنا ہے یہ دیکھیں گہرائی میں ہم اس کو تھوڑا کم رکھیں گے اور اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس طرح جوڑے گا پھر یہاں پہ اس کی سلائیں آئیں گی جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تیرہ جو ہے وہ ڈبل کٹ آبا ہوتا ہے تو اس لیے جو بیک سائٹ کا پیس ہے اس کے ایک طرف تیرے کا ایک سائٹ اور دوسری طرف دوسرا جو تیرے کا دوسرا پیس ہے وہ ہم رکھ دیں گے اس طرح سے اس کو کورنر سے بلکل برابر رکھیں گے پین لگا لیں تاکہ کپڑا ادھر ادھر نہ ہو اور تینوں پیسز جو ہیں وہ ایک جیسے ہی آور لیپ ہوں دیکھیں اس طرح سے تینوں پیسز میں نے بلکل ایک اور ایڈ جوڑ کے پین اپ کر دیا ہیں یہاں سلائی لگا لیں گے یہاں بلکل سیدھی سلائی لگانی ہے آپ نے پینز نکالتے جائیں اور سلائی کو سیدھا لگا لیں دیکھیں اس کو اس طرح سے موڑ لیجئے اوپر کی طرف دیکھیں کورنرز اس کے سارے بلکل ایک اور ایڈ برابر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا تیرہ بلکل صحیح لگا ہے اب جو فرنٹ پیس ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ اوپر والے سیرے جوڑنے ہیں یہ دیکھیں اس کی فرنٹ پٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد ہی ہم یہ تیرہ جوڑ سکتے ہیں فرنٹ پیس کو بلکل بیک پیس کے اوپر رکھ دیں اور تیرے کی جو کٹنگ ہے اس کے ساتھ بلکل اس طرح سے ملا کے اور دوسرے پیس کو نیچے سے اس طرح سے ہم موڑیں گے اور اس کے اوپر آور لیپ کر دیں گے سیم اسی طریقے سے کہ بیچ میں جو ہے وہ فرنٹ پیس آئے گا اور تیرہ جو ہے وہ دونوں طرف تیرے کے دونوں پیس جو ہیں وہ فرنٹ پیس کے دونوں سائٹ پہ آ جائیں گے اس طرح سے پینچے سے یہ اس طرح موڑ کر آپ کو اس طرح اور یہاں اس کو پنپ کرنے پنپ کرنے سے سلائی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے بڑی آرام سے سلائی ہو جاتی ہے اور وقت زائع نہیں ہوتا کپڑے کو بار بار سہی کرنے میں جو ہمارا ٹائم لگتا ہے وہ نہیں زائع ہوتا اب اس کے پر ہم سلائی کر لیں گے دھاگے کٹ کر لیں اور اس کو سیدھا کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب دوسری طرف بھی ہم یہی عمل دہر آئیں گے اس طرح اوپر سے رکھنے کے بعد دوسرا پیس نیچے سے موڑ کر اس طرح سے پرنٹ پیس کے اوپر آ جائے گا اور اس کو بھی پنپ کر دیں یہاں سے یہاں بھی ہم سلائی لگا دیں گے اس کو سیدھا کر لیں دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے یہ سلائی آ جائے گی یہ ہمارا ٹیرہ لگ گیا ہے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہے بین کے لئے میری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو بین لگانا سکھا رہی ہوں جو کہ اس کی نیکسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نکسکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گی اللہ حافظ